اگر انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا تو پھر آپ کی اور میری ذاتی لڑائی ہوگی عاصف علی زرداری نے چودی شجاہد حسین کو اردو میں خط لکا ہے اور ان کے ذریعے چودی پرویز الہی کو پیغام دیا ہے عاصف زرداری نے چودی شجاہد حسین کے ذریعے چودی پرویز الہی کو کہا کہ میں نے نوازشیب کو آپ کی وزارت اللہ پر منایا اور آپ نے میرا شکریہ بھی ادا کیا لیکن پھر آپ مجھے چھوڑ کر عمران خان سے مل گئے لہٰذا اب عمران خان کے امیدوار کو روکنا میری اخلاقی ذمہ داری ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے وزارزم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج سپہر دو بجے ہوگا اجلاس میں کابینہ میں ملک کی معاشی و سیاسی صورتحال زیرے غور لائی جائے گی پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی عمر فاروق نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرون ملک سے فون کالز آ رہی ہیں کہ پرویز الہی کو ووٹ دیا کہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی خیر نہیں انہوں نے رات سے جو عمل شروع کیا ہوا ہے ان کی مضمت کرتا ہوں پیسوں کی آفرز کی جا رہی ہیں ہم کل بھی عمران خان کے ساتھ تھے آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں وزارلہ پنجاب کے انتخاب کے سلسلے میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان آج لاہور پہنچ رہے ہیں عمران خان اپنے دورہ لاہور کے دوران مال روڈ پر واقعہ ہوتل میں صوبائی پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے خطاب کریں گے اور قومی سملی کے حلقہ 245 میں زمنی انتخابات ملتوی کر دیا گیا الیکشن کراچی میں بارشوں کی پیشن گوئی کے باعث ملتوی کیا گیا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ڈاکٹر آمر لاکت کی سیٹ اے نے 245 پر زمنی الیکشن جو 27 جولائی کو ہونا تھا ملتوی کر دیا گیا ہے اب یہ زمنی الیکشن 21 اگست کو ہوگا موسیقی